السلام علیکم آج ہم سورت یوسف کی اگلی پانچ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فائف تک کی آیات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا اور جبکہ وہ متوجہ ہوئے علیہم ان کی طرف مازا کیا چیز تف کی دونہ تم گھم پاتے ہو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گھم ہو گئی ہے قولو انہوں نے کہا نف قیدو ہم گھم پاتے ہیں سواعہ پیمانہ المالکی بادشاہ کا والی من اور اس کے لیے جو جاہا لائے بھی اسے ہملو بوجھ ہے بعیرن ایک اونٹ کا وَأَنَا اور مَن بھی اس کا زعیم زامین ہوں اعلان کرنے والے نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس نے اسے لیا ہے اگر خود لٹا دے گا تو اسے ایک اونٹ کا گلہ دیا جائے گا اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں قولو انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد البتہ تحقیق عالم تم جان لیا تم نے مَا نہیں جئنا آئے تھے ہم لنف سیدہ کہ ہم فساد کریں فی الارضی زمین میں وَمَا اور نہیں کُنَّا ہے ہم ساری کینا چوری کرنے والے بھائیوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ننعان سے یہاں چوری کرنے یا کسی بری نیت سے نہیں آئے تھے ہم تو گلہ لینے کے لیے آئے تھے اور اس سے پہلے بھی آئے تھے اور چوری کا الزام ہم پر نہیں لگایا گیا تھا اور نہ کبھی زندگی میں ہم نے ایسا کام کیا ہے قولو انہوں نے کہا صف کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو چور کو کیا سزا ملنی چاہیے قولو انہوں نے کہا جزاؤہ اس کا بدلہ من وہ ہے جو وہ جیدہ پو پایا گیا فی رح لہی اس کے سامان میں فہوا تو وہی جزاؤہو بدلہ ہے اس کا قضالکہ اسی طرح نجزین ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمینہ ظالموں کو انہوں نے کہا جس کے سامان میں پیالہ ملے اس پناہ غلام بنا لے اور چوری کرنے والوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا